آج فیفت کلاس میں نئے بچوں کی پرموشن ہوئی تھی فیفت کلاس میں پرموٹ ہونے کی وجہ سے بچے کافی زیادہ خوش تھے تب ایک بچے کی نظر کلاس روم پڑھوے پیٹس پر جاتی ہے جن میں کچوہ اور چھپکلی ہوتے ہیں اور اس چھپکلی کو پیار سے بچے لیو بلاتے تھے اور یہ دونوں پیٹس پچھلے کائی سالوں سے کانچ کے ڈیبے میں زندگے گزار رہے تھے ان کا کھانا پینا سونا اور پوٹی کرنا اسی ڈبے تک تھا تب ہی وہ کچوہ لیو سے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میسیس سلینا ماں بننے والی ہے اور اس کی یہ بات ساج بھی نکلتی ہے کیونکہ میسیس سلینا وہ جلدی ماں بننے والی تھی اس لئے وہ بچوں کو بتا دیا کہ میں کوئی جنہوں کے لیے سکول نہیں آوں گے مجھے ڈاکٹر نے ارہم کرنے کے لیے کہا ہے یہ سن کر سبھی بچے اداس ہو جاتی ہیں اور ایک دکھی آدمہ والی سٹوڈنٹ تو میسیس جبکز آتی ہے جسے میس بڑی مشکل سے اس کو خود سے علا کرتی ہے اگلی صبح سبھی بچوں کے پیرنٹس کو بھلایا جاتا ہے جہاں سکول کا پرنسپال انہوں نے بتا آتا ہے کہ فیلال میسیس سلینا کوئی جنہوں کے لیے سکول نہیں آئیں گی اور ان کے جگہ ہم نے ایک اور ٹیچر کو ہائر کیا جو ایک سینئر ٹیچر ہے اور جب بچوں کے پیرنٹ اس ٹیچر کو دیکھتے ہیں انہوں کے اپنی طبیعت بھی خراب ہو جاتے کیونکہ وہ ٹیچر بہت سخت اور اکڑو تھی میٹنگ ختم ہونے کے بعد سبھی بینٹس گھار جانے لگتے ہیں اور تب ہی دو آدمیوں کی نظر وہاں پر پڑے پیٹس پر جاتے ہیں یعنی کہ اس کچھوے اور لیو پر تب ہی وہ آدمی اپنے دو سے کہتا ہے کہ یہ تو کتنے آلسی جانور بڑے مزے سے یہاں پر پڑے کاش ہم بھی ایسے ہوتے یہ سن کر وہ آدمی اپنے دو سے کہتا ہے کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے لیکن ان جانوروں کی زندگی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہاں یہ جو کچھوے ہوتے ہیں یہ تو سو ڈیٹھ سو سال نکال لیتی ہیں لیکن یہ جو چھپکلی پڑی ہیں ان کی زندگی تو ستر سے پجھتر سال تک ہوتی ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ چھپکلی کے باس آخری سال چاہ رہی ہیں اور جب لیو بچارہ یہ باس سنتا ہے تو اس کے پاؤں کی نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور کچھوے سے کہتا ہے کہ مجھے 1949 میں جہاں لائے گیا تھا جہاں میں ننہ مناسہ تھا اور اب 2023 چاہ رہے تو بتاؤں میری ایج کتنی ہوئی لیکن اسے کچھوہ کہتا ہے کہ ہم تو صدیوں سے 5 کلاس میں پڑھیں ہمیں تو بس ڈیوائیڈ اور ملٹی پلائے کرنا آتا ہے پلس مائنس تو 2 کلاس میں سکھایا جاتا ہے اور لیو جب یہ باس سنتا ہے تو اسے ایک آئیڈی آتا ہے وہ فائر بیل آن کر دیتا ہے جیسے سبھی کو لگتا ہے کہ سکول میں آگ لگ گئی ہے اور امرجنسی کی صورت میں سکول کے سبھی پیٹس کو گراؤن میں لائے جاتا ہے جہاں لیو کی ملاقات سیکنڈ کلاس کے بنی سے ہوتے لیو اسے کہتے کہ میں 1949 میں پیدا ہوا تھا تو بتاؤ میری ایج کتنی ہوئی وہ بنی صاحب لگا کر اسے بتاتا ہے کہ تم 74 یرز کے ہو چکے ہو اور جب لیو یہ باس سنتا ہے تو اسے ریالائز ہوتا ہے کہ اس کے زندگی کا آخری سال بجا ہے اب ان پیٹس کو دوبارہ کلاسز میں رکھ دیا جاتا ہے لیکن اب لیو بہت زیادہ گھبرا چکا تھا وہ اپنے دوست سے کہتے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی اس ڈپے میں گزار دی میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی قاتل حسینہ سے آنکھ نہیں ملائی پنچیوں کے انڈے نہیں چھرائے کسی سے کھانا چھین کا نیک ہے کیونکہ ایک چھپکلی کے بس یہی تو سپنے ہوتی ہیں لیکن میں ان کو پورا نہیں کر پایا اور اس بات کا دکھ مجھے پوری زندگی رہے گا لیکن اسے اپنا ساتھی حصلہ دیتا اور کہتے کہ ڈرو ماتھم پالدو جانوارے ہماری زندگی لمبی ہوتی ہے بس تم تھوڑا بھو یوگا کیا کر اور وہ آرام سے پچاس آٹھ سال تو نکالی لوگے لیکن لیو کہتے کہ اب ان بوڑی ہڈیوں میں یوگا کرنے کی امت نہیں رہی بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا آخری سال ایورگلیٹ کے حسین جنگلوں میں گزاروں ان کی یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور تبھی کلاس میں اس نئی ٹیچر کی انٹری ہوتی ہے جو میسیس لینہ کی جگہ پر بچوں کو پڑھانے والی تھی وہ ٹیچر بہت سخت تھے اس کے بیگ میں بوکس کام اور بروسلی والے ہتھیار زیادہ تھے اور جو بھی بچہ زیادہ نوٹنگی کرتا وہ اپنے ہتھیاروں سے اس کے ناک کان تک سی دیتی تھی بچے اسے بہت زیادہ ڈاٹ چکے تھے وہ سب ہی بچوں کو بتاتے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم سب ذمہ دار بنو اور اس لئے تم میں سے ہر روز ایک ایک بچہ ان پیٹس کو گھر لے کر جائے گا تاکہ تم ذمہ داریوں کو اس سنبھالنے والے بانسکو یہ سن کر سب ہی بچے چوب ہو جاتے ہیں کوئی بھی ان پیٹس کو گھر لے جانے کے لئے تیار نہیں تھا لیکن تبیس سمر نام کے ایک سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ میں لے کر جاؤں گی ان آنات اور لاوارس پیٹس کو اپنے گھر جس پر ٹیچر کہتے ہیں کہ تم ان دونوں میں سے کس جانور کو لے کر جانے والی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں لیزر کو گھر لے کر جاؤں گی اور جب لیو یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور کچھوے سے کہتے ہیں کہ یہ لڑکی مجھے گھر لے کر جائے گی اور میں کوئی کھلی ہوئی ونڈو دے کر وہاں سے نو دو گیارہ ہو جاؤں گا اور ایور گلیٹ کی طرف نکل جاؤں گا اور وہاں ماس اپنی زنگی کا آخری سال بیتاؤں گا لیو اپنے دوست کو الویدہ کہتا ہے اور اپنا کھانا پانی باندھ لیتا ہے کیونکہ اس کے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور وہ سمار لیو کو اپنے گھر لے کر آتی ہے اور ایک خالی کمرے میں رکھ کر چلی جاتی ہے تب ہی لیو کی نظر کھٹکی پر جاتے جو لکی لی کھلی ہوئی تھی یہ دیکھر لیو بھاگنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے لیکن اسے کائی گھنٹے بھی جاتے ہیں اور رات ہو جاتے ہیں لیکن وہ اتنا سلو ہوتے ہیں کہ وہ کھڑکی تک بھی نہیں پہنچ پاتا اور اتنے میں سمار بھی روح میں آ جاتی ہے اور جب وہ خالی ڈپا دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور لیو کو ڈھونے لگ جاتی ہے اور بیچارہ لیو جو بڑی مشکل سے ونڈو تک پہنچا تھا لیکن سمار جب ونڈو بند کرتی ہے تو وہ دور جا گرتا ہے اور اسے کمر پر چوڑا جاتی ہے اور وہ غصے سے کہتا ہے کہ لڑکی ہو یا گوٹزیلا کی نانی اور سمار جب یہ بات سنتی ہے تو وہ حقہ بکہ رہ جاتی ہے کیونکہ اس نے پہلی دفعہ بولنے والی چپکلی دیکھی تھی اور وہ بہت زیادہ ڈاڑ جاتے لیکن لیو سے سمجھاتا ہے کہ مجھے صرف تم ہی سن سکتی ہو کیونکہ تم سپیشل ہو اور جب سمار پہلی دفعہ اپنی تعریف سنتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اپنے ہی تعریف کرنا شروع کر دیتی ہے اور اتنا بولتی ہے کہ چپ ہو جانے ہی بھول جاتے جس سے بیچارے لیو کا مو بھی لٹاکاتا ہے اور وہ سمار کو سمجھاتے کہ لڑکی ہیں تمہاری دوست اس لیے نہیں بنتی کیونکہ تم بہت زیادہ بولتی ہو اگر تم بھی ان کی باتیں سنوگے کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے اور کچھوہ لیو کا بہت زیادہ مزاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ تمہارا دنیا گھومنے کا سفر کیسا رہا بتاؤ ایفرل ٹاور کتنا لمبا تھا سنائے تاج میل میں تاج ہی نہیں ہے لیکن بیچارہ لیو چوپی رہتا ہے جس پر کچھوہ کہتا ہے کہ تمہارا سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا جس پر لیو کو بھی غصا جاتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ میرے پتھر پر اپنی تشریف رگڑنا بند کرو نہیں تو فریکشن کی وجہ سے تمہاری یہ بیکار تشریف جال جائے گی لوگ ہاں سے تشریف دھوتے ہیں اور تم تشریف سے ہاتھ دو بیٹھو گے دوسری طرح ہم سمر کو دیکھتے ہیں جب اس نے لیو کی باتوں پر عمل کنا شروع کیا تھا لڑکے ہوں اس کی دوست بننے لگے تھی اور جاتے ہوئے وہ لیو کو آنگ بھی مارتے یعنی کہ اس کے گیان نے کم کر دکھایا تھا دوسری دن پھر سے ٹیچر کہتے ہیں کہ پیٹس کو کون گھر لے کر جائے گا جس پر سمر پھر سے کہتے ہیں کہ میں لے کر جاؤں گی یہ سنگرہ کچھوہ لیو سے کہتے ہیں کہ تمہیں بچی کو کیا کھلے وہ تو تمہاری دیوانی ہو گئی ہے جس پر لیو کہتے ہیں کہ جلوہ یا پوٹ لیکن ٹیچر کہتے ہیں کہ نہیں آپ کوئی دوسرا بچہ لے کر جائے گا اور آج لیو کو ایک لڑک اپنے گھر لے جاتا ہے لیو اس کے گھر سے بھانگنے کے ایک ناکام کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایک ایڈوانس ٹیک ڈالوجی والے موب کے اندرہ فان جاتا ہے اور اپنی جان سے حد ہونے والا ہوتا ہے لیکن تب بھی لیو کو اس لڑکے کا ڈوگ بچا لیتا ہے اب لیو اس ڈوگ کا شکریہ دا کرتا ہے لیکن اسے بولتے ہوئے وہ لڑکا دیکھ لیتا ہے جس سے وہ حراغن ہو جاتا ہے لیو اسے اشارے سے چوب کراتا ہے اور اسے بھی اپنی باتوں میں فسا کر کہتا ہے کہ تم سپیشل ہو اس لئے تم مجھے سن سکتے ہو یہ سن کر وہ لڑکا کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ لیو کو کہتا ہے کہ میرے بوم ڈینڈ ہے میرا خیال کرنے کے لئے روبوٹ خرید ہے جو میرا بہت خیال کرتا ہے اور ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے جس سے کوئی بھی میرا دوست نہیں بنتا یہ سن کر لیو سے کہتا ہے کہ جب بھی کسی انسان کو برا کہنا ہو تو اسے لیٹر لکھنا چاہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو سوچنے کا ٹائم ملتا ہے ہاں وہ لڑکا اس روبوٹ ایک ڈرون کو ایک لیٹر لکھتا ہے جس میں اسے کہتا ہے کہ تم میں کچھے ڈرون ہو تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے لیکن میری بھی ایک زنگی ہے جسے میں اپنے سولوں پر جینا چاہتا ہوں تو پلیز مجھے اکیلہ چھوڑ دو اگلی صبح جب وہ ڈرون لیٹر پڑھتا ہے تو وہ بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے اور خود کو ڈس بین میں بند کر دیتا ہے یہ دیکھیں لیو اس لڑکوں کہتا ہے کہ یہ ایک ریس سائیکلنگ ایٹم ہے تو پلیز تم اس کی نوٹنگ کے اوپر دھیانہ دینا ایک دو دن میں یہ سیٹ ہو جائے گا ہاں وہ لڑکا بھی لیو کا بہت اچھا دوست بن جاتا ہے اور لیو کی وجہ سے اس کی لائف آسان ہو جاتی ہے دوسرے دن وہ لڑکا بھی خوشی خوشی لیو کو سکول لیاتا ہے کلاس ختم اور ایک بار ٹیچر کہتے کہ آج لیو کو کون کھا لے کر جائے گا اور اس بار لیو کو کافی امیر گھر کی لڑکی لے جاتی ہے اور لیو گھر پہنچتے اس لڑکی سے بات کرنا شروع کر دیتے کیونکہ اب اسے بچوں سے بات کرنے میں مزہ آتا تھا وہ اس لڑکی سے خوب بات کرتے اور اس اپنی چکنی باتوں میں فسغ لیتے وہ لڑکی سے بتاتے کہ اب کوئی بھی دوست نہیں بنتا یہ سن کر لیو اس لڑکی کو کہتے کہ تم میں ایک امیر بچی ہو اور تمہارے اسی ہائی سٹیٹس کی وجہ سے بچے تمہارے دوست نہیں بنتے کیونکہ تم میں اپنے امیر ہونے پر کمانڈ ہے اگر تم خود کو باقی بچوں کی طرح سمجھو گی ان سے باتیں کرو گی تو وہ تمہارے دوست بان جائیں گے یہ سن کر وہ لڑکی بہت خوش ہوتی اور سبھی بچوں کو اپنی بڑے پارٹی میں بلاتی ہے جہاں وہ سبھی بچوں سے اچھے سے بات کرتے جسے وہ سارے بچے اس کے دوست بان جاتے ہیں اس بڑے پارٹی میں سوک کے بہت سارے جانور بھی لائے گئے تھے تاکہ بچے ان کو دے کر خوش ہوتی ہے لیکن جب لیو کی نظر ان پر جاتی ہے تو وہ بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ قید ہونے کا دوک اچھے سے جانتا تھا اس لئے لیو اس لڑکی کے ساتھ مل کر ان جانوروں کو ازاد کروا دیتا ہے اور موقع دے کر خود بھی ان کے ساتھ بھاگ نکلتا ہے لیکن جب بچوں کو لیو وہاں پر نہیں ملتا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور جب لیو ان کے معصوم دکھی چیرے دیکھتا ہے تو وہ اپنے بھاگنے کا پلان کینسل کر دیتا اور بچوں کے پاس آ جاتا ہے اور اس طرح سکول کے سبھی بچے ایک ایک کر کے لیو کو گھر لے جاتے ہیں وہ لیو سبھی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اس طرح وقت گزرتا رہتا ہے اور اس طرح ایک تین فیڈ ٹیچر کہتے کہ آج کون لیو کو گھر لے کر جائے گا جس پر سبھی بچے ہاتھ اوپر کر لیتی ہیں یہ دیکھا ٹیچر حیران ہو جاتے اور کہتے کہ آخر اس چپکلی میں کیا خاص ہے تم صرف اس سے اپنے گھروں میں لے کر جاتی ہو لیکن آج تمہیں کچھوے کو گھر لے کر جانا ہوگا یہ سنکہ سبھی بچے چوب ہو جاتے ہیں جس سے کچھوے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اداس ہو جاتا ہے اس پر ٹیچر سبھی بچوں کہتے کہ تم لیو کو صرف تب ہی گھر لے کر جاؤ گے جب تم سکول کمپیٹیشن میں جی جاؤ گے یہ سنکر وہ لڑکے دل و جانر سے میند کرنے لگتے ہیں اور اچھے سے پڑھائی کرتے ہیں آپ سکول سے جات ہوئے بچے اپنے موبائل لیو کے پاس چھوڑ جاتے تھے تاکہ وہ رات کو لیو سے بات کر سکے بچوں کا لیو کے ساتھ اتنا پیار دے کر کچھوہ جائلے سنے لگتا ہے اور جب لیو کال پر ایک بچے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ چپکے سے اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے اور اسے سبھی بچوں کو شیئر کر دیتا ہے جسے لیو کا سارا پول کھل جاتا ہے کیونکہ ابھی تک سبھی بچے یہی سمجھتے آئے تھے کہ وہ سپیشل ہیں اور لیو صرف انہی سے بات کرتا ہے لیکن لیو تو یہاں سبھی سے بات کرتا تھا جسے وہ بچے لیو پر بہت زیادہ گوسا ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں دھوکھا دیا تم آپ سب کو کہتے تھے کہ تم سپیشل اور میں صرف تم ہی سے بات کرتا ہوں لیکن نسل میں تم سبھی سے بات کرتے تھے اور تبھی وہاں پر ٹیچر بھی آ جاتی ہے اور وہ بچوں کو لیو سے بات کرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں جسے اس کو بھی پتہ چال جاتا ہے کہ لیو بول سکتا ہے اور اس بار وہ ٹیچر لیو کو گھر لی جاتے ہیں جہاں لیو کو اسے بات کر کے پتہ چلتا ہے وہ کافی اداس رہتی ہے کیونکہ وہ کبھی بھی پرمننٹ ٹیچر نہیں بن سکی لیو اسے حصلہ دے دے اور کہتے ہیں کہ اصلی ٹیچر وہ ہوتا ہے جو بچوں کے اندر کچھ کرنے کی احمد پیدا کر سکے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ یہ کر سکتی ہے لیو کی ان باتوں سے اس کا حصلہ بڑھ جاتا ہے اور اب وہ دن آ جاتے ہیں جب سکول کمپیٹیشن ہونا تھا جیسے سکول کمپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے فیفت کلال کے سارے بچے بہت اچھے سے پرفارم کرتے ہیں جسے وہ کمپیٹیشن جی جاتے ہیں اور اس سکول کمپیٹیشن کوئی نہ ملتا ہے یہ نہ ملنے کے بعد وہ بہت مغرور ہو جاتی ہے وہ لیو کو لے کر جاتے ہیں اور اسے بہت دور ایک جنگل میں چھوڑ دیتی ہے اور اسے جھوٹ بولتے ہیں کہ بچے وہ کمپیٹیشن ہار گئے تھے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے کیونکہ تم نے ان کو دھوکھا دیا تھا اور جی کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتے ہیں جسے بیچارہ لیو پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اب لیو کو اس جنگل میں بھٹک دوئے وہ جانور بھی مل جاتے ہیں جنہیں اس نے ازاد کروایا تھا وہ سارے جانور لیو کی خوب خاطر کرتے ہیں اب لیو کو وہاں پر اپنے خندان کی باقی چھپکلیاں بھی ملتی ہیں جن سے بات کر کے لیو کو پتا چلتا ہے کہ ان چھپکلیاں عمر تو ڈیر سو سال سے بھی زیادہ ہے جن سے لیو بہت خوش ہوتا ہے دوسری طرف ہم بجوں کو دیکھتے ہیں جنہیں لیو کی بہت یاد آرہی تھی اور وہ اپنے کی پر پیٹا رہے تھے اور وہ اپنی ٹیچر پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہم نے کمپیٹیشن جیتا ہے اور ہمیں لیو سے ملنا ہے جس پر وہ ٹیچر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں جگل میں لے آتے جہاں اس نے لیو کو چھوڑا تھا اور لیکی لیو انہیں وہاں پر لیو مل بھی جاتا ہے جس سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں کچوا بھی اپنے بچڑے یار سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ سب ہی بچے اسے لے کر واپس آ جاتے ہیں اور یہی پر ہمارے اس مووی کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اس مووی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے دکھوں کو سننا چاہئے جس سے ان کا بوجھ کام ہوتا ہے اور ہم ان کے لئے قیمتی انسان بھان جاتے ہیں دوسرا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے وہ اسی میں خوش رہنا چاہئے زیادہ پانے کی دون میں ہمیں اپنی زیادہ کا سکھ چین برباد نہیں کرنا چاہئے